موسیقی 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 آگے ہی زندگی میں کم پریشانیاں ہیں اور آپ آپ کیوں چک کر کے بیٹھے میں منع کریں اسے نئی پڑھانا ہمیں نئی بنانا ڈاکٹر باکٹر چاندر سے حجرہ یہاں سے دور رہنے میں اس کی بلائی میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا اببا جی محبت کرتا ہوں میں زہا چھوڑ نہیں سکتا میں اس کو میری یہ مجھان کہ تُو ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ لڑکی بیوی ہے میری اببا جی اور میں تیرا باپ ہوں اور میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی ورنہ تجھ جیسے نافرمان لڑکے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں تجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہتی تھا اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں اور ایک بات بیاد رکھنا آج اگر تمہیں اس گھر سے زویا کو طلاق دیئے بغیر چنے گئے تو اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے میں زویا کو کسی قیمت پر نہیں چھو سکتا صداف اسمیر نہیں اسمیر اسمیر بس چاہ نواز بس میں وہاں اگر تھوڑی دیر بھی اور ٹھہرتا تو اببا جی میری اور زویا کی طلاق کروا کر ہی چھوڑتے اور زویا کوئی بچی نہیں ہے جو اس طرح ریاک کری ہے اس کو حالات کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں مطلب کیا کر رہے ہو میں بی بی سے مل رہے ہیں کونسی بی بی تمہاری یہاں کوئی بی بی نہیں ہے دیکھو اس نکا نامے کے مطابق تم میری بی بی ہو مطلب کیا کر رہے ہو موسیقی موسیقی موساد لے جائے تو نہیں سکا یہ تو نے بہت گلت کیا تجھے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا یار کم از کم تو تو میری بات سمجھنے کی کوشش کر میں وہاں اگر تھوڑی دیر بھی اور ٹھہرتا تو اببا جی میری اور زویا کی طلاق کروا کر ہی چھوڑتے اور زویا کوئی بچی نہیں ہے جو اس طرح ریاک کری ہے she is a grown up girl اس کو حالات کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے پہلی تینشن کم ہے جو وہ چیزوں کو اور خراب کرے دیکھیں آپ یہ لڑکیں اب اظاہری کتنی strong اور confident کیوں نہ ہو جائیں اندر سے بڑی نازک ہوتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شاہر ساری دنیا سے ان کی حفاظت کرے ہر برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑاؤ اور تو ایسے وقت میں ان کو بالکل اکیلہ چھوڑایا بھابی کا ریاکشن بالکل جسٹیفائیڈ ہے تُو نے ان کا مان توڑا ہے اور ایک عورت کا جب مان ٹوڑتا ہے نا تو وہ اندر سے خود بھی ٹوڑ جاتی ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اس نے میرا مان توڑا ہے اسے کبھی مان نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں کروں گی اسے کبھی بھی نہیں کروں گے موسیقی تم جاؤ میں آتی ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں مطلب کیا کر رہے ہو انہیں بیوی سے ملنے ہاں ہوں کونسی بیوی تمہاری یہاں کوئی بیوی نہیں دیکھو اس نکا نامے کے مطابق تم میری بیوی ہو اب چاہے تو مانو یا نہ مانو ہاں تو بتا تمہارے اصل کی بارڈن تو مان گئی اس سے کہہ رہا ہوں غصہ تو اور وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ٹھیک خزور ایک بات تو دیسائیڈ ہے جب تک تم مجھ سے آرام سے بیٹھ کے بات نہیں کروں گی میں یہاں سے جانے والا ہرگز نہیں ہوں تمہارے اوپر ہے کہ تم میری بات ابھی سننو یا ایک ہفتے بھی مجھے تمہاری کوئی بات نہ آج سننی نہ ایک ہفتے کے بعد نہ کبھی مجھے تمہارے وقت اور بتا سننوالا جو مجھے تمہارے مجھے تک مجھے تمہارے مجھے تمہارے مجھے بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری تو وہ ہوتی ہے جو گھر کی چار دیواری میں قید ہو جائے یوں گلے میں دپٹہ ڈال کے مردوں کے ساتھ کام کرنے والی بیچاری کہاں سے ہوئی زویا تو دو دن بھی گھر ٹک نہ سکی مجھے تو لگتا ہے مماجی اس سب سے زویا کو کوئی فرق بھی نہیں پڑ یہ تو اپنے ازمیر کی فکر ہو رہی ہے وہ زویا کو چھوڑے گا نہیں اور تمہارے اببا جی اسے گھر واپس نہیں آنے دیں گے مجھے بھی یہی فکر ہے میرا مطلب ہے مان جی زویا تو اس سب پر مٹی ڈال کے چلی گئی اور اسمیر کو اببا جی نے گھر سے نکال دیا بتانے کیا پہنے کا ان دونوں کا مجھے تو آپ سے دیدری ہے اسے نا کافی لوگ میں نے کیا مجھے تو آپ سے مل لینا چاہیے ایسے بھی دل کے رشتے بہت مصبوت ہوتے ہیں انہوں نے ایک نور کرنا آسان نہیں ہوتا ہے پر ہاں تمہارا تو میں اسے دبا رشتہ ہے نا شرائی بھی اور دیلی بھی چلو جاؤ ملو جاؤ نا سوچ کر رہی ہو جاؤ جاؤ نا سوچ کر رہی ہو جاؤ میں تمہیں جاتا ہوں اور تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں دیکھو اسمیر کی ہوسپٹل ہے اور میں ہی ہوں اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہیں چل کے سکون سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ بات تو ہمیں کرنی ہے پلیز تمہیں پتا ہے جب تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے مجھے ایسے لگا میں سپوری دنیا میں اکیری رہ گئی ہرککل اکیری میں دمی ہرڈ نہیں کیونکہ چاہتا تھا صرف اپنے رشتہ مٹھا رہ گئی اببا جی نے مجھے دو آپشن دی میں تو تمہیں چھوڑ دوں یا اس گھر میں ایک گھر چھوڑ دیئے تھے کہ تمہیں چھوڑنا تو انہی لئے خودکشی کے مرابیت ہمیں صرف موت ہی علاقہ کرسکتے ہیں اور کوئی نہیں ہمارے گھر والے ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دے گئے زویا ہم ایک ہو چکے ہیں شادی میں سب سے زیادہ اہمیت نکاح کی ہوتی ہے وہ ہمارا ہوگی باقی رسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تم سے صرف اتنا یاد رکھوں کے ایک بہت محپت کرتا ہوں تم سے بہت محپت کرتا ہوں بہت محپت کرتا ہوں میں پوچھتی ہوں تم لوگوں نے کیا سوچا ہے وہاں امہ باوا جو ہیں وہ رخصتی کرنے کے لئے تیاری نہیں ہے اور لڑکا جو ہے وہ غیت لاک دیوے بھاگیا ہے مزاق بنا کے رکھ دیا ہے ہماری بیاری بچی کو اور لڑکے کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی وہ تو چار رکھ سکتا ہے اس لئے خاموسی سے چلا گیا ہے ارے وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی پتہ نہیں اس کو مچارے کا کیا بنے گا اور تم دونوں میاں بی بی آرام سے اس کو ہسٹل بیج کے یوں سمجھ رہے ہو جیسے اس کی رخصت ہی ہو گئی ہو ارے تو عباس طفان میں پوچھتی ہوں کہ تم کب تک ضمیر کے نام پر اس کو بٹائے رکھو گے اس کو دوسری شادی کرنی بھی ہے کہ نہیں امار شادی تو کرنی ہے لیکن اب کیا کریں ہوں ہے خوش کرو وہ جو اپنا ذرفی ہے نا وہ ابھی بھی اپنے بیٹے کے لئے زویا کو لینے کے لئے یہ تیار ہے لیکن اس رشتے سے وہ مہیں جان چھوٹے ہمیں زویا سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے اس پہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ہم اس کے ماباپ ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں بس آپ کسی وکیل سے بات کریں اور جتنا جلدی ہو سکے خلا کا نوٹس بجھوائیں تمہیں کئی بار سمجھایا ہے میں نے نقوا اور اب آخری بار سمجھا رہا ہوں اس میر کی اس گھر میں باپسی کی صرف ایک صورت ہے اسے زویا کو چھوڑنا ہوگا ماتن سوجھا ماتن سوجھا واو بہترین 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 کے لئے میں پوچھ سکتے ہیں کہ تیار ہونے کی فرمائش کیوں کی تھی آپ نے ہمیں نیولی مارڈ کپل ہیں ساری نئی دولانے ایسے ہی تیار ہوتی ہیں ورنہ تمہیں پتہ ہے جب ہی میں تم سے ملنے آتا ہوں مجھے کیا لگتا جیسے میں کوئی مریض ہوں اور کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اب کرا جائے میں پتہ ہے لوگ مجھے تنی عجیب نظروں سے دیکھ رہتے ہیں مجھے ایسے مجھے تمہارا ہزبن سب سے چھٹیاں لے لہتا ہے تمہارے پاس آئے ہزار سب سے حیرت لیکن یہ سکتے ہیں تمہیں پتہ ہے بیویوں کو اسی طرح تیار ہونا چاہیے تاکہ ان کے ہزبنوں کے دیان کے ایار نہ بھٹکے کیا مطلب ابھی نئی نئی شادي ہوئی ہے ایسا بتاو کیا کہوں گے یہ تم کیا کہہ رہے گا ٹھیک کہہ رہی ہوں ہم زویا کو اس طرح اکیلہ نہیں چھوڑ سکتے یہ معاملہ جتنی جلدی ختم ہو اتنا ہی اچھا ہے لیکن حاج رہا ہمیں زویا سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ہم اس کے ماں باپ ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں بس آپ کسی وکیل سے بات کریں اور جتنا جلدی ہو سکے خلا کا نوٹس بجھوائیں لیکن حاج رہا آپ کے اس لیکن ویکن کے چکر میں آپ کا بھائی ہمارے موپے طلاق کے کاغذات مار دے گا میں آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ پہلے نوٹس ہمارا جانا چاہیے اکنی جنب حضیصہ میں کام نہیں لینا چاہیے ہو سکتا ہے اس کا کئی اور حل دیکھو اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے رحمت صاحب چل دیو بیدیر یہ رشتہ ہر صورت میں ختم ہونا ہے ہم یہاں ہم یہاں ہے اس لئے ہیں کیونکہ آج ہماری نئی زندگی کی پہلی رات ہے سب سے انگ صرف ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایک دوسرے کے ساتھ لیکن کاروالے شہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کو زانے ہیں کوئی چاہے یا نہ چاہے آج کے بعد بس یہ یاد رکھنا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہوئے پیار ہوئے 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 صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے 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 تمہیں چائرے کا گلو دیکھ کے نا مجھے جلان ہو رہی ہے یہ سب میری شوہر کی وجہ سے یہ گلو چاہیے تو تم بھی شادی کر لو شادی تو میں کر لوں تمہیں اجازت دوگی ہے سمیر کو دوسری شادی کی اجازت دینے سے پہلے میں تمہیں جان سے نہ موہ ڈالوں تم تو بلکو ٹیپیکل وائف کی طرح بہیف کر رہی ہو ہاں ہوں میں ٹیپیکل بی 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 اچھا سونو شاپنگ بھی چلے سوری بلکل بھی نہیں ہاں جی ویکنڈ ہے اس میر اسلامباد سے آرہا ہے میں اسے ملنے جاری ہوں ہاں جی اب آپ ہمیں کیوں ٹائم دیں گی میریٹ جو ہو گئی ہے بہت سمرزار ہو گئی ہے تم ریپ احمد آپ آگئے کیا ہوا وکیل نے کیا کہا خلاک نوٹیس بھیجوانے کیلئے سویا کے دستک چاہیے ہو گئی ہے اس کے بخیر کام نہیں ہوگا؟ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زویا کا انتظار کرنا پڑے گا میں تو کہتا ہوں آجرا ایک بار پھر سوچ لو ماں باپ بچوں کے گھر بسانے کی دعا کرتے ہیں اسے بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو گھر بسا ہی نہ ہو اس کے ٹوٹنے کا افسوس کیسا ہمیشہ کیلئے ہماری بیٹی پر طلاق کا دھپا لگ جائیں گا اور طلاق یافتہ لڑکی کی ہماری معاشر میں کوئی صد نہیں ہے دیکھئے جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ پہلے ہیں آپ زویا کو رخصت نہیں کروانا چاہتے نہ کروائیں لیکن خدا کے لئے ازمیر کو اس کام پر مجبور نہ کریں اسے گھر واپس آنے دیں تمہیں کئی بار سمجھایا ہے میں نے نقوا اور آپ آخری بار سمجھا رہا ہوں ازمیر کی اس گھر میں باپسی کی صرف ایک صورت ہے اسے زویا کو چھوڑ نہ ہوگا امی نے مجھے ہاں اس لئے بلائے تاکہ میں خلا کے پیپرز پر دستخط کر دوں کیا یہ کیا کہ رہی ہے تو میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں دستخط نہیں کروں آپ آر بار ایک ہی سوال کر کے مجھے کیوں پریشان کر رہی ہیں ازمیر اور میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا زویا خلا مانگ رہی ہے کیا کہ رہے ہوں یہ سب تمہارے اس لڑنے بیٹے کی وجہ سے ہوا اس نے پوری بھرادری میں میری ناک کٹوا دی ای ٹی وی ساری رن ہماری